محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین ہندوستان بیہار کے نوادہ زلے میں ایک مسجد برامد ہوئی ہے نوادہ زلے میں ایک ڈیم تھا جب وہ ڈیم خوشک ہوا تو وہاں کچھ بھی نہیں ملا وہاں صرف ایک مسجد نظر آئی ناظرین یہ مسجد کتنی پرانی ہے اور اسے کب بنایا گیا تھا اور اس علاقے میں جو یہ ڈیم ہے پہلے یہاں پر کیا تھا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ناظرین قدرت کا کرشمہ تو دیکھئے کہ کہیں سوکھا ہے تو کہیں پانی ہی پانی ہے بیہار کے نوادہ میں ان دنوں بہت زیادہ پانی کی قلت ہے کئی سارے تالاب ہیں وہاں کے جو خوشک ہو گئے ہیں ایسا ہی وہاں ایک برا ڈیم تھا وہ بھی خوشک ہو رہا ہے بیہار کے نوادہ زلے میں رازوری بلوک ہے اور رازوری بلوک کے چار کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہر دیا ہے اس گاؤں سے ملا ہوا ایک ڈیم ہے جو بہت پرانا ڈیم ہے اس میں ہمیشہ پانی بھرا ہوتا ہے اس سال برسات کی کمی کی وجہ سے یہ ڈیم سوک گیا ہے اور بہت پانی اتر گیا ہے اور جب پانی اترا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے جو سالوں سے پانی کے اندر تھی اور وہ مسجد بلکل صحیح و سالم ہے ناظرین اس پورے علاقے میں ایک مسجد کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا دور دور تک ویرانا ہی ویرانا ہے نہ گھر ہے نہ دکان اس سے پہلے یہاں لپا لپ پانی بھرا ہوا تھا اور جب پانی اترا تو یہ مسجد نظر آیا ناظرین یہ جو مسجد ہے کوئی آج کی بنی ہوئی مسجد نہیں ہے یہ مسجد پتھروں کی بنی ہوئی ہے اور کم از کم چار سو سال پرانی مسجد ہے ناظرین یہ جو ڈیم ہے جہاں سے یہ مسجد نمودار ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کمو بیس سو ڈیر سو سال پہلے یہاں پر ایک گاؤں آباد تھا لوگ آباد تھے گھر بار تھی بازار بھی تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ایک بہت برابار آیا تھا جس میں وہ سارا گاؤں ڈوب گیا تھا اور ساتھ میں وہ مسجد بھی ڈوب گئی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس گاؤں کا اب کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی دکان لیکن وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بنایا گیا ہو ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگہبان باہن موسیقی